تو بچوں میں ذکر کر رہا تھا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا کہ ان کا حلقہ علم جب بسی ہوا اور ان کے شاگردوں کی تعداد بڑھی جن میں بہت سے ان کے شاگرد دوسرے ممالک سے آتے تھے تو انہوں نے اپنے علم کی ترجمانی کے لیے کچھ ترجمان رکھ لیے اور وہ لوگ جس زبان میں بھی سوال کرتے تھے یہ ترجمان اسے عربی میں منتقل کر کے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو بتاتے تھے اور پھر اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہما کے جواب کو پلٹا کے عربی سے اس زبان میں جو مخاطب سمجھتا تھا اسے بتاتے تھے اس لیے یہ ضروری ہے کہ انسان مختلف زبانیں سیکھے اور جب ہم کسی قوم کی زبان کو سیکھتے ہیں تو اس قوم کے جتنے علوم ہیں اس تک ہماری دسترس اور رسائی ہو سکتی ہے صرف ایک کمی رہ جاتی ہے اور وہ یہ کہ ان علوم میں جو ٹیکنیکل لینگویج استعمال ہوتی ہے جب کوئی آدمی اس فیلڈ سے واقف ہو تو بس اس میں وہ ترقی کر سکتا ہے اور کوتا ہی یہ ہوتی ہے کہ دوسرے ملکوں کی زبان سیکھنے کے ساتھ ساتھ انسان اس کی تہذیب کا اثر قبول کرتا ہے یہ نہیں کرنا چاہیے تہذیب کے اثرات کو ختم کرے اور تہذیب اور ثقافت وہ رہے جو دین میں سکھائی ہے اور مسلمانوں کے شعائر میں سے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ زبانیں دوسرے ملکوں کی ان کی تعلیم لے اسی لئے ہمارے بزرگوں نے کبھی بھی اس بات کی مخالفت نہیں کی کہ غیر اقوام کی زبان کو نہ سیکھا جائے مخالفت اس بات کی کرتے رہے کہ تم پر اس تہذیب کا رنگ جو آ جاتا ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ اور یورپ کی تہذیب اور غیر ملک کی تہذیب اگر تم پر چھا جائے گی تو آہستہ آہستہ وہ اقدار جو شریعت اور مصد نے سکھائی ہیں تم انہیں بھول جاؤ گی اور یہ زبانیں سیکھنے کا شوق بچوں اتنا زیادہ رہا مسلمانوں میں بھی اور غیر مسلموں میں بھی کہ حاصل کرتے تھے حضور اکتب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو یہ کہا تھا کہ تم عبرانی زبان کو سیکھو کیونکہ میری خط تو کتابت یہودیوں سے اب رہتی ہے اور وہ لوگ اپنی زبان میں خط لکھتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ان کی زبان میں ہی انہیں جواب دیا جائے یہ مراد تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت زید رضی اللہ عنہ انہیں عبرانی زبان سیکھی اور انگلینڈ والے بڑے بڑے لوگ عربی فارسی سینکڑوں نام آپ کو مل جائیں گے جنہوں نے سیکھی عربی اور فارسی کو پڑھا اور جب انہوں نے عربی اور فارسی کو پڑھا تو وہ اپنا دامن مسلمانوں کی تہذیب سے بچا نہیں سکے اور بالآخر مسلمان ہو گئے مستشرکین اور اب بھی لوگ ہیں یورپ میں انگلینڈ میں ہر جگہ جو لوگ دین کو پڑھنا چاہتے ہیں اور پھر کبھی زبان کو پڑھنا چاہتے ہیں اور جب وہ عربی پڑھ لیتے ہیں فارسی پڑھ لیتے ہیں تو مسلمانوں کے لیے ان کے دل میں نفرت کا جذبہ دھیمہ پڑھ جاتا ہے اور بسا اوقات محبت غالب آ جاتی ہے اور بعض اوقات تو مسلمان ہی ہو جاتے ہیں اور ایسے بھی ہیں جنہیں ان کی شکاوت اور بزوختی نے اللہ کے دین سے محروم رکھا ہوتا ہے اور وہ یہ سب کچھ پڑھ کر پھر مسلمانوں کے خلاف کتابیں لکھتے ہیں اور مسلمانوں ہی کی عربی اور فارسی کی کتابوں سے مدد لیتے ہیں ملکہ وکٹوریا تھی اس کے زمانے کا ہندوستان صحیح معنی میں ایسا تھا جس کے متعلق کہتے ہیں کہ انگلینڈ کی حکومت میں سورج نہیں ڈوبتا تھا اس ملکہ وکٹوریا کے زمانے میں ایسے ہی تھا افریقہ، ایشیا اور یورپ تین برعظم تھے جہاں پر اس کی مملکت رکمرانی تھی اور اس کے دور میں واقعی سورج نہیں ڈوبتا تھا تو ملکہ وکٹوریا اٹھارہ سو انیس میں پیدا ہوئی اور اٹھارہ سو سینٹیس میں وہ پورے برطانیہ کی ملکہ تھی محض اٹھارہ سال کی عمر میں اور تریسٹھ برس تک اس نے بریٹش امپائر سے حکومت کی اور جو مراحل کسی بھی انسان کو زندگی میں پیش آتے ہیں اس کو بھی پیش آئے شوہر اس کا بہت محبت کرنے والا اور پھر اس کا انتقال ہوا مدتوں بیوہ ہی رہی اسی حالت میں اس کا انتقال ہوا اور بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں سب اس کے سامنے دنیا میں آئے اور گئے جب انسان کی عمر طویل ہو جاتی ہے اور زندگی کے دن بڑے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ جو زائد عمر ہے اور طویل عمر ہے اس کے قیمت بہت تلخ ہوتی ہے جو ادا کرنی پڑتی ہے طویل زندگی اللہ کی نعمت بھی ہے لیکن انسان کی طبیعت کو ایسے دن دیکھنے پڑتے ہیں کہ جن حقائق کے خواب سے بھی وہ لردتا تھا وہ مجسم صورت میں سامنے آ جاتے ہیں امام بھو یوسف رحمت اللہ آرے امام مالک رحمت اللہ آرے سے ملنے گئے تھے اور امام بھو یوسف رحمت اللہ آرے کے جواب پہ لوگ ہستی ہے امام مالک رحمت اللہ آرے کو یہ بات ناگوار گزری کہ ان کی مجلس میں سنجیدگی نہ ہو تو انہوں نے امام بھو یوسف رحمت اللہ آرے سے کہا کہ حاضر جزاء املم یمت مار قرآنے جو آدمی اپنے دوستوں اپنے معاصرین اپنے ہمجولیوں کے بعد باقی رہتا ہے زندگی پاتا ہے اس کو یہ سزا ملنی ہی چاہیے تو ملکہ وکٹوریا کو بھی یہ سزا ملی تھی بہت اموات اس نے دیکھی اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی جو ہوئی تھی تو اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کا کردار ہندوستان میں ختم ہو گیا اور ملکہ وکٹوریا نے ڈائریکٹ انڈیا کو اپنے انڈر لے لیا تھا اور ملکہ کو ذہن اللہ نے خوب دیا تھا ہندوستان بہت عزیز تھا بلکہ وہ کہتی تھی کہ میرے تاج میں سب سے زیادہ چمکدار درخشاں ہیرہ انڈیا ہے کرونوں عوام اس کے ایک فیصلے کے تحت ہوتے تھے اور جب وہ سکسٹی ایٹھ یئیز کی ہوئی ہے بچو اڑھ سٹھ سال کی بڑھیا تو اسے یہ شوق ہوا کہ وہ اردو پڑھے یہ ہے ایک اچھے ذہن کی علامت اور یہ ہے زندگی کا حوصلہ اور جینے کا ولولہ کہ اڑھ سٹھ سال کی عمر میں بھی پڑھنے اور لکھنے کا شوق یہ ایسی ہی چیز ہے کہ جب کسی انسان کو علم کا شوق لگ جائے تو پھر دو ہی چیزیں ہیں جو اس شوق کو کسی اور رخ پہ ڈال سکتی ہیں ایک تو قبر کی مٹی کہ مر جائے نہ رہے بانس نہ بجے بانسری اور دوسری چیز اللہ کی یاد ہے کہ آخری عمر میں کتابوں کے نام سے بھی کسی کو وحشت ہونے لگتی ہے اور بس اللہ کی یاد کا غلبہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ جہاں پہنچنا ہے جس ذات پاک کی حضور میں حاضری ہونی ہے اور جس کے محبت میں اتنی تکلیفیں سہیں اور اتنے صدمیں برداشت کیے اس حقیقت کبرہ کا انکشاف ہوگا بس پھر دھیان ادھر لگ جاتا ہے یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو پوزیٹیبلی ڈائیورٹ کر دیتی ہیں وگرنہ کوئی چیز نہیں ہے جو انسان کو پڑھنے سے روکے علم کے حاصل کرنے سے روکے بشرتے کے بنیادی طور پر اسے علم حاصل کرنے کا شوق ہو اور اگر شوق نہ ہو تو پھر ایسے ہی ہے جیسے کوئی انسان کاٹ کی ہنڈیا میں سالن پکانے کی کوشش کرے سر سید کی سوانے میں لکھا ہے کہ سید احمد خان اپنے انتقال سے پہلے کچھ حرصہ پہلے غالباً دو مہینے بالکل خاموش ہو گئے اور کرسی پہ بیٹھے رہتے تھے ہما وقت خاموش تو ان کے دوستوں کو بہت صدمہ ہوا اور ایک بہت ہی گہرے دوست جگری غار ان کے وہ آئے اور دفعہ تن سر سید کے پاؤں پکڑ لیے اور کہا کچھ تو بولیں سر سید کرسی پہ اسی طرح بیٹھے رہے اور کہنے لگے کہ موت کے بعد مدتوں خاموش رہنا ہے اس کی پریکٹس کر رہا ہے یہ حال ہو جاتا ہے جب انسان کو اس کی زبان سمجھنے والے نہ ملیں اور یا پھر اس وقت جب اسے حقیقت کبرہ کا انکشاف ہو جائے تو چھپ ہو جاتا ہے تو 68 سال کی عمر میں ملکہ وکٹوریا کو یہ شوق ہوا کہ اردو پڑھو ہندوستان میں وائس سائے کو لکھا گیا کہ اردو کے لیے ایک تیشر بھیجیں میں اردو پڑھنا چاہتی ہوں تو منشی عبدالکریم تھے آگرہ کے وائس سائے نے انہیں بھیجا اور منشی صاحب حافظ قرآن تھے جاتے ہوئے اپنے بیوی بچوں کو بھی ساتھ لے گئے ملکہ وکٹوریا کے ہاں پہلے سے بھی کچھ ہندوستانی ملازم تھے اور ہندوستانی لباس پہنتے تھے سر پہ پگڑی بانتے تھے اور ملکہ کی خدمت کے لیے کھڑے رہتے تھے اور ہندوستانی ملازمین میں سے اکثر کا کام یہ تھا کہ کھانے کی میز پہ برطن چنتے تھے منشی عبدالکریم ان کو بھی یہ احزاز ملا اور پھر اس کے بعد ان کی خدمت گزاری کے سلے میں یہ انعام بھی ملا کہ ملکہ برطانیہ وکٹوریا جب سرکاری کاغذات ملاحظہ کرتی تو یہ ملکہ کے پیچھے ہاتھ پاندھ کے کھڑے رہتے اور اس زمانے میں روشنائی جو تھی اسے خوش کرنا پڑتا تھا بلوٹنگ پیپر سے تو منشی عبدالکریم صاحب کے ذمہ یہ تھا کہ ملکہ جب دستخط کریں تو یہ بلوٹنگ پیپر کے ذریعے اس سیاہی کو ساف کریں پھر ملکہ کو یہ احساس ہوا کہ یہ شخص بڑا ذہین ہے اور تخلاق بھی بہت اچھے ہیں اور بولتا بھی بہت اچھا ہے تو وہ اردو بھی اس سے پڑھنے لگیں اور پھر اسے اپنا ٹیشر بنا لیا ہندوستان میں وائس رائے تھے لارڈ لٹن اور لارڈ لٹن کی جو بیوی تھی لیڈی لٹن وہ یہ کہتی تھی کہ ملکہ وکٹوریا نے محل میں انہیں اپنا ٹیشر مقرر کیا اور پھر ملکہ وکٹوریا نے اردو پڑھنی شروع کی حتیٰ کہ وہ اردو لکھنا شروع ہو گئے اور اس کے ہاتھ کے کچھ کاغذات ونٹسر کاؤسل کی جو رائل لائبریری ہے ابھی بھی وہاں دیکھے جا سکتے ہیں انگلینڈ میں ملکہ کو بلرڈ کھیلنے کا بہت شوق تھا اب تو کلب کھل گئے ہر جگہ اور بہت کم لوگ ہیں جنہیں اس کھیل کے اصول پتائیں اور بہت کم لوگ ہیں جو اسی مقصد سے کھیلنے کے لیے جاتے ہیں کیونکہ بلیرڈ رومز اور بہت سے مقاصد کے لیے اب استعمال ہونے لگے تو ملکہ جب کھیلتی تھی وکٹوریا اسے بہت اچھی یہ گیم لگتی تھی تو صرف اس کی رائل فیملی کے لوگ آ سکتے تھے ملکہ کو اتنا اعتماد ہوا منشی عبدالکریم صاحب سے کہ اس نے اجازت دی کہ وہ بھی اس کمرے میں آ سکتے ہیں اور یہ گویا ایک دھماکہ تھا جو شاہی خاندان میں ہوا اور ہندوستانی پہلے ہی حسد کے مارے ہوئے تھے انہوں نے منشی عبدالکریم کا مقابلہ تو کیا کرنا تھا کہ اس آدمی نے اللہ تعالیٰ کے فضل کے بعد اپنی ذاتی صلاحیتوں سے یہ مقام حاصل کیا تھا اس کے حاصدین نے اس کے نصب میں تان نکالنا شروع کیے وہی ہندوستانی ذہنیت اور ملکہ وکٹوریا کو شکایت ہوئی کہ جناب آپ نے جس کو رکھا ہوا ہے منشی عبدالکریم کو اور آپ نے اب بلیرڈ روم میں بھی اجازت دے دی اور آپ اس سے پڑھتی بھی ہیں اس کا باپ کمہار تھا اور ہندوستان سے نصب نامیں بھیجے گئے کہ جناب یہ اس کا باپ موچی تھا کچھ نے دعویٰ کیا ملکہ کے سامنے کہ جناب اس کا باپ تو تیل بیجتا تھا اب وہ موچی تھا تیل بیجتا تھا کمہار تھا کچھ تھا اس میں منشی عبدالکریم کا کیا قصور تھا بچ لیے کہ وہ اس کی گھر میں کیوں پیدا ہوا لیکن ملکہ وکٹوریا خاندانی ملکہ تھی اس نے سختی سمانہ کر دیا کہ کوئی بھی کسی کے حسب نصب میں عیب نہ نکالے اس زمانے کے انگلینڈ کے اخبارات میں یہ چھپنا شروع ہو گیا وہ پرانے اخبار اب تک محفوظ ہیں انڈیا آفس لائیڈری میں اور پھر واقعہ یہ پیش آیا کہ ہندوستان میں وائس رائے جو کچھ پالیسیز اختیار کرتا تھا اس کی ریپورٹ لازمان ملکہ وکٹوریا کو بھیجنی ہوتی تھی اور وکٹوریا اس پر فیصلے بھی کرتی تھی تو یہاں سے جتنی بھی سیکرٹ سرسز تھیں کاغذات چاہتے تھے وہ کاغذات ملکہ وکٹوریا ان منشی عبدالکریم صاحب کو دکھا دیتی تھی تو انگلینڈ کی گورنمنٹ کی جو پالیسی تھی بڑے بڑے راز اس میں یہ حافظ عبدالکریم صاحب کو بتا چل جاتے تھے اور یہ ہندوستان میں اپنے رشتہ داروں کو لکھتے ہوں گے خدود میں حتیٰ کہ وائس رائے انڈیا نے ان کی شکایت کی اور کہا کہ انٹیلیجنس کی رپورٹ یہ ہے کہ جتنے بھی فیصلے میں یہاں سے کر کے بھیجتا ہوں یا آپ اس میں ترمیم یا تصدیق کرتی ہیں ملکہ وکٹوریا وہ سارے فیصلے آپ کے اس معلم اور آپ کے اس تیچر کے ذریعے سے اس کے رشتہ داروں کو پہنچتے ہیں اور وہاں سے انڈیا کے لیڈرز کو پتا چل جاتے ہیں تو آپ اس شخص کا کچھ بندوبرت کریں یہاں تک کے ایٹین نائنٹی فائیو میں جارج ہیملٹن جب یہاں پر ہندوستان پورے کا با اختیار وزیر بنا تو اس نے صاف لکھ پہ جا ملکہ وکٹوریا کو کہ منشی عبدالکریم مسلمان ہیں اور اگر سرکاری راز اس سے مخفی نہ رکھے گئے تو ہندوستان میں ہندو ناراض ہو جائیں گے کیونکہ یہاں کے پالیٹیشن جو ہندو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آخر ملکہ وکٹوریا کے ساتھ ایک مسلمان ایسا چیو چمٹ گیا ہے جو وہاں کے سارے راز ان مسلمان لیڈرز کو لکھ لکھ کے بھیجتا رہا تھا لیکن ملکہ وکٹوریا نے کسی کی نہیں سنی وہ جانتی تھی کہ حسد بھی ہوتا ہے یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں یہ راز منشی عبدالکریم اول تو لکھ کے نہیں بھیجتا بھیجتا بھی ہوگا تو کون چیزیں چھوپی رہتی ہیں کچھ نہ کچھ پتا چلی جاتا ہے لوگوں کو اور وائس رائے انڈیا کی شکایت کے بعد ملکہ نے مزید مہروانی کی حافظ عبدالکریم صاحب پہ اور اسے بچوں سی آئی ای بنا دیا اور اپنے انڈین سیکٹریز میں سے اسے بھی سیکٹری مقدرت کیا یہ سی آئی ای اس زمانے میں ملکہ وکٹوریا کے دور میں کیا چیز ہوا کرتی تھی توفیق ہو تو اسے انٹرنیٹ پہ دیکھئے گا جتنے ملکہ وکٹوریا کے فرمان پہ جاری ہوتے تھے انڈیا کے لیے ان کے نیچے حافظ عبدالکریم کے بھی دستخط ہوتے تھے یہ انڈین سیکٹری تھے آس بارن جہاں ملکہ رہتی تھی وہاں انہوں نے حافظ عبدالکریم کے لیے ایک بنگلہ تعمیر کیا پھر انہوں نے ایک محل بنایا وہاں بھی حافظ عبدالکریم صاحب کے لیے ان کی فیملی کے لیے بہترین ساز و سامان سے آراستہ پہ آراستہ کوٹھی تیار کی گئی وکٹوریا ونسر آتی تھی تو یہ منشے عبدالکریم استقبال کرتے تھے ان کی بیوی بیمار ہو گئیں تو وکٹوریا نے لیڈی لیٹن جس کا شوہر وائس رائے تھا انڈیا کا اسے کہا کہ جاؤ اور میری طرف سے جا کر میسیس عبدالکریم کی عیادت کرو تو وہ آئیں اور حافظ عبدالکریم صاحب کے مکان پر جب آئیں تو وہاں پر ملاقاتیوں کا ایک ریجسٹر تھا جو بھی آتا تھا اس پر دستخط کرتا تھا یورپ کے بڑے بڑے بادشاہ شہزادے شہزادیاں اب تک وہ ریجسٹر غالباً محفوظ ہے اس پر سب کے دستخط ہیں جو منشی صاحب سے ملنے آتے تھے اس لیے کہ سب جانتے تھے کہ منشی عبدالکریم یہ ملکہ وکٹوریا کی ناف کا بال ہے ملکہ کی ایک اور سیکریٹری تھی فریڈرک پانسن ایک مردبہ اس کی جو سختی آئی تو اس نے ملکہ وکٹوریا کو کہا کہ یہ جو نیچ ذات کے لوگ ہوتے ہیں نا ان کی خصلتیں عمر بھار نہیں جاتی یہ وہ تنگ نظری اور تعصب ہے اسلام نے جسے ختم کیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ تم سب کے سب مٹی سے پیدا کیے گئے ہو اور تم سب آدم علیہ السلام کے اولاد ہو اور وہ بھی مٹی سے پیدا کیے گئے تھے اور تمہارا رب ایک ہے دو وحدتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو پرویا تھا ایک یہ کہ اللہ کے بندگی کے حساب سے تم سب برابر ہو کسی کو قصب اور پیشے سے کوئی فضیلت اور کوئی کمی نہیں ہے اور دوسرے یہ بتا دیا تھا کہ دیکھو تم سب کے سب لوگ مٹی سے پیدا کیے گئے ہو کوئی کسی پہ فخر نہیں کر سکتا یہ تنگ نظری اور تعصب وہ فریڈرک پونسن میں بھی آیا اور اس نے اپنی طرف سے وفٹوریا کو خوش کرنے کے لیے یہ کہا کہ یہ کم ذات ہے حافظ عبدالکریم اور عادتیں اس سے نہیں جائیں گی وفٹوریا اتنی ناراض ہوئی کہ اس نے ایک مہینے تک اپنی اس سیکٹری فریڈرک سے بات نہیں کی اور پھر اس نے حکم جاری کیا کہ کھانے کے دستخان پہ میرے سیکٹری اور رائل فیملی جو ویٹتی ہے ایک سال کے لیے اس خاتون کو نہ ویٹ نے دیا جائے کیوں آخر اس نے حسب و نصد اور ان چیزوں کو چھڑا تو بڑے موثات ہو گئے ملکہ وفٹوریا یہ جن لوگوں نے بھی دنیا پہ اتنی بڑی بڑی حکومتیں کی ہیں زندگی کے کچھ اصول متعین تھے اور ان کے قریب رہنے والے لوگ بھی جانتے تھے تو ان اصولوں سے ہٹ کے جب بات کی جائے گی تو پھر برسہ برس کا تعلق بھی حصولوں پر قربان کر دیا جائے گا یہ اردو پڑھاتے پڑھاتے اتنا ملکہ کے قریب ہوئے کہ انہوں نے ایک مرتبہ اپنے ایک اشتدار احمد رفیع الدین کے لیے سفارش کر دی احمد رفیع الدین بھی غالباً آگرہ ہی کے رہنے والے تھے اور یہ وہاں گئے تھے اس زمانے میں بیریسٹری کے لیے اور انہوں نے ملکہ سے کہا کہ یہ میرے عزیز ہیں اور انہیں ترکی میں سفارت خانے میں بھیجوا دیں تو ملکہ نے فوراً جو ان کا وزیراعظم تھا انگلینڈ کا لارڈ سالسپری انہیں کہا کہ احمد رفیع الدین کے لیے منشی صاحب نے سفارش کیا ہے حافظ صاحب کی بات مانو اور فوراً انہیں وہاں سے پیچا جائے اب پرائم منسٹر کے لیے بڑی مصیبت بن گئی کیونکہ اور سیاسی باتیں بھی تھیں تو اس نے آخر یہ بہانہ کیا اور آکے کہا کہ بچہ ہے عمر تھوڑی یہ ذرا سا تجربہ حاصل کر لے تو پھر ہم آپ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے سے ترکی بھیجیں آرمینیہ سے شکایتیں آئیں اور آرمینیہ کے عیسائیوں نے لکھا کہ ترک ہم پر بہت ظلم کرتے ہیں تو ملکہ وکٹوریا نے حافظ دلکریم صاحب کو بلایا انہوں نے کہا میں تفتیش کر کے آپ کو بتاؤں گا اور پھر انہوں نے کہا کہ آرمینیہ کے جو پادری ہیں چونکہ وہ ترک مسلمانوں کے خلاف ہیں اس لیے وہ آپ کے لیے یہ ریپورٹ خلق پھیج رہے ہیں تو ملکہ نے پرائم میسٹر کو لکھا کہ مسلمانوں کو مت بدنام کرو اور آرمینیہ والوں سے کہو کہ جتنے مسلمان انڈیا آفریقہ یورپ ان سب کو ملا کر جتنے مسلمان میری رہایہ میں ہیں ترکی میں اس سے کم مسلمان ہیں اور میں مسلمانوں کے مزاج سے خوب واقف ہوں یہ لوگ ظلم نہیں کرتے ویٹوریا پر اتنا اثر تھا اور اس نے بتایا کہ سب غلط پروپوگنڈا ہے ہر سال گرمیوں کا ایک سفر ہوتا تھا اور یورپ کے مختلف جو ساحل ہیں ان پر ملکہ چھٹیاں منانے کے لیے جاتی تھی اور نوکر چاکر پورا لشکر گویا چلتا تھا ساتھ اور منشی عبدالکریم برابر ساتھ جاتے تھے انیس سو ایک میں ملکہ وکٹوریا کا انتقال ہو ہے لیکن اس کی نوازشات اور انعیات مسلمان ہونے کے ناتے حافظ عبدالکریم ساتھ پہ اتنی تھی کہ خود رائل فیملی حسد میں مبتلا ہو گئی اور پھر اس کے بعد ایڈورڈ سیونت کا جب دور آیا ہے تو انہ عبدالکریم صاحب کو آگرہ واپس پیج دیا گیا تو زبان دانی کا شوق اور زبانے پڑھنے کا شوق اتنا زیادہ تھا کہ ملکہ وکٹوریا نے 68 سال کی عمر میں اردو سیکھنا شروع کی یہ ان تمام اقوام میں ہوتا ہے جنہوں نے ترقی کرنی ہوتی ہے اور ان تمام گھرانوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنے بچوں کو کسی عالی منصب کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے اور اللہ کی عادت بھی یہی ہے کہ اللہ تعالی جن لوگوں سے غیر معمولی کام لیتے ہیں انہیں بسا اقات اپنی مادری زبان کے علاوہ بھی کئی زبانوں پر مہارت عطا فرما دیتے ہیں بس خدا کا ایک قانون ہے خدا کی حکمتیں ہیں اور اللہ تعالی کا طریقہ اکار ہے جسے ہم کاثر الفہم اور کوتا اقل لوگ نہیں سمجھ سکتے مسلمانوں ترقی تھی تو مسلمان کئی زبانیں جانتے تھے یہ اکبر بادشاہ اس کے دربار میں ایسے لوگ تھے جو فارسی عربی ترکی ایسے بولتے تھے کہ اکبر بادشاہ کو پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا کہ آخر یہ لڑکا کس قوم سے تعلق رہتا ہے اصل کیا امتحان لینا پڑھتا تھے اور یہ سب چیزیں تعلیم کے شوق سے تھیں اللہ اکبال اپنے ایک استاد کے بارے میں کہتے تھے اکبال ان جیسا نابغہ روزکار اور ان جیسا عالی دماغ اور یہ ہیرہ افسوس کہ اس بے قدری قوم میں پیدا ہو کہیں اور ہوتا تو ایک قوم نہیں امتوں نمائی کے لیے کافی تھا وہ کہیں اور ہوتا اور اس کے فلسفے اور اس کے کلام کی قدر کرنے والے لوگ ہوتے تو وہ قوموں کو منصب امامت پر فائز کر سکتا تھا انیس سو پانچ سے لے کے انیس سو سات تک گوہ آج سے تقریباً ایک سدی پہلے دو سال کیمرج میں رہے کیمرج بھی ٹرنٹی کالج وہاں وہ فلسفہ پڑھتے تھے اور اقبال جن اس ساتذہ سے وہاں پر متاثر ہوئے ان میں ڈاکٹر ٹیگرٹ تھے اور ڈاکٹر ٹیگرٹ کا نام اس وقت بھی بلند تھا اور اقبال نے جب پڑھنا شروع کیا ہے تو علامہ مرہوم میں اور ان میں خیالات کی ہم آنگی پیدا ہوئی اور آہستہ آہستہ تعلیم و تدریس سے بڑھ کر دوستی ہوگئے اس لئے ڈاکٹر ٹیگرٹ جب تک زندہ رہے ہیں اقبال مرہوم کو برابر خطوط لکھتے رہے اور یہ بھی ان کو جواب دیتے رہے اٹھارہ سو شیاسٹ میں وہ لندن تبدیل کیا اور اپنے لئے خود نام تجویز کیا بچے سے بلکل چار سال کے تو والد کا انتقال ہو گیا اور ان کی ماں نے انہیں تعلیم بھی دی اور اس کے ساتھ تربیت تھی یہ جو کسی نے کہا ہے کہ ہر بڑے شخص کے پیشے ایک ماں کا ہاتھ نظر آتا ہے وہ بلکل سچ کہا ماں نے بہت محنت کی اس بچے پہ اور پھر جا کر اس بچے کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ یہ ڈاکٹر اقبال جیسے دماغ کو پڑھائے اور ڈاکٹر اقبال جیسے شخص پہ تنقید کرے انیس سال کے تھے جب کیمبرج کے ٹرنٹی کالج میں انہیں داخلہ ملا اور 1888 میں انہوں نے جو فلسفے میں ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کی بہت بڑی چیز تھی بڑا اعزاز تا کیمبرج کے لوگوں کے لئے پھر ان کی والدہ انہیں لے کے نیوزی لینڈ چلی گئی تھی اور پھر بعد میں ٹوینٹی کالج میں انہوں نے آ کر خود فلسفہ پڑھایا نیوزی لینڈ میں ان کی ماں نے ان کی شادی کر دی علمی زندگی گزاری اس شخص نے اور عجیب و غریب چیزیں ہیں جو انہوں نے اپنے خطوط میں لکھی ہیں شاید آپ میں سے کسی نے ان کے خطوط پڑھے ہوں لیکن ان کی چیزیں پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عجیب چیزوں کا مجموعہ یہ شخص تھا مذہب کی جو رسومات تھیں کرسچینٹی کی اس کے خلاف لیکن چرچ کے حامی تو اس سے پوچھا گیا ڈاکٹر ٹیگریٹ سے کہ آپ چرچ کی حمایت کرتے ہیں اور عیسائیت کی مخالصت کرتے ہیں اس کے رسومات کی کہ تم اس سے مذہبی پابندیاں اٹھا دو تو بھی وہ صحیح انسان بنے عوام کو سیدھے راستے ترکھنے کے لیے انسانیت کی ترقی کے لیے اور لوگوں کو قوانین کا پابند کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انہیں مذہب کی تلقیم کی جائے خدا کو نہیں مانتا تھا لیکن کہتے تھے کہ قیامت میں آنا ہے اور قیامت کے آنے سے پہلے وہ جو ہندووں کا عقید ہے تناسک کا ایک روح آتی ہے جانوروں کی شکل میں دوسرا جنم پھر تیسرا جنم اس طرح کئی زندگیوں سے گزر کے تب انسان کو نشاط ملتی ہے ڈاکٹر ٹیگریت اسی بات کے قائل 1920 میں کیمریج جی کے پروفیس نکلسن نے علامہ اقبال کی جو مسنوی ہے اسرار خودی اس کو انگلیش میں ٹرانسلیٹ کیا تھا اقبال بڑے خوش قسمت تھے اسے اعتبار سے کلم کی زندگی نہیں ان کی کتاب اسرار خودی کا ترجمہ جو تھا وہ انگلیش میں کیمریج کے پروفیسر نکلسن نے کیا نکلسن خود بہت پڑھے لکھے آدمی سے ان کی زندگی بیان کرنے کو کئی گھنٹے چاہیے انہیں ڈاکٹر اقبال کو 1920 میں لکھا کہ آپ کی مسنوی پڑھ کر بڑی خوش ہوئی اور ان کے خطوط چھپے ہوئے ہیں یہ اس مسنوی کا ترجمہ جب ٹیگر نے پڑھا تو انہوں نے بھی اقبال کو لکھا اور انہوں کہا مجھے حیرت ہے ڈاکٹر اقبال کہ آپ نے اپنے خیالات میں اتنی تبدیلی کیسے پیدا کرنی کیونکہ جب آپ یہاں تھے تو ہمارے آپ کے درمیان فلسفے کے مواہیس ہوتی تھی اور آپ صوفیہ کے وحدت الوجود کے مشرب کے بہت سخت قائل تھے اور اس کے وقیل تھے اور اب آپ کی شاعری پڑی تو اس میں آپ نے وحدت الوجود کی مخالفت کی ہے اور پھر ڈاکٹر ٹیگرٹ نے ایک اور چیز لکھی انہوں نے ڈاکر اقبال کو لکھا کہ میں ہندوستان میں آلہ دماغ جو بہت گہری سوچ رکھتے ہیں میں ان کی قدر کرتا ہوں لیکن مجھے افسوس ہے کہ آپ کے ہاں جتنے ہندوستان میں آلہ دماغ گہری سوچ اور فکر کے حامل پیدا ہوئے ہیں ان کے ساتھ قوم میں عمل نہیں اور یہاں تک لکھا کہ انگلستان ہی نہیں پورا یورپ اس فکر سے محروم ہے کوئی آدمی ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے جتنے آپ کے ہاں بیس تھنکر ہیں اچھا سوچنے والے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ہاں عمل نہیں ہے سوچ پہ اور ہمارے ہاں عمل ہوتا ہے چاہئے سوچ کیسی بھی ہو تو ہم دونوں کو ایک دوسرے سے کچھ سیکھنا چاہیے ہمیں آپ ہندوستانیوں سے فکر کی گہرائی لینی چاہیے اور ہندوستانیوں کو ہم سے قوت عمل لینی چاہیے علامہ اقوال نے بھی لکھا ہے کہ میں جب ٹیمبریج میں تھا تو روزانہ بلا ناغہ ڈاکٹر ٹیگرٹ سے ملاقات ہوتی تھی اور ہم جتنی بھی بحث کرتے تھے لے دے کے آخر بل اللہ کی ہستی کے متعلق بات آ جاتی تھی اور میرے یہ استاد تھے انکار کرتے تھے اور میں اقرار کرتا تھا اور میرے واقعہ ظاہر ہے کہ ڈاکٹر اقبال کو وہ الہیات کے بارے میں کسی شک اور شبہ میں نہیں ڈال سکی تصوف کا غلبہ تھا اور صوفیہ سے متاثر تھے اور اسی تصوف سے متاثر ہونے کی وجہ سے علامہ اقبال کہتے تھے کہ میرے استاد جو ٹیگرک تھے وہ اس فلسفے کی باتیں کرتے تھے جو مسلمانوں کے ہاں امام غزالی میں پایا گیا اور جو فرانس میں برگستان کے ہاں تھا یہ سب ایک لیول کے لوگ تھے اسی لئے علامہ اقبال کا خیال یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ صوفیہ پر جو واردات ہوتی ہے قلب کی دل کی وہ کسی کچھ بتاتے نہیں اور ایسی ہی کوئی واردات ایسی ہی کوئی چیز ڈاکٹر ٹیگرٹ کے ساتھ بھی تھی تو وہ مجھ سے کبھی بیان کر دیتے تھے لوگوں سے نہیں کہتے تھے ہیگل کو اس نے پڑھا تھا اور ہیگل کو جس نے بھی پڑھا ہے وہ جانتا ہے کہ اس شخص کے ہاتھ سکر کی گہرائی ہے اسی لئے ہیگل کے فلسطے کی شرعہ جو بہترین شرعہ یہ ٹیگرٹ نے لکھی ہے اور ٹیگرٹ کچھ نہ کرتے تو ان کا ایک شاگرد اقبال اور ایک ان کی کتاب دا نیچر آف اگزیسٹنس یہ دو چیزیں اس شخص کا نام واقع رکھنے کے لئے کافی تھی بچوں آپ جانتے ہو یہ آدمی کتنا پڑھتا تھا اس کے مطالعے کی عمومی رفتار یہ تھی کہ روز ایک کتاب ختم کر لیتے تھی توزانہ ایک کتاب پر پڑھ لی پھر چھتی ایسی قومیں ہوتی ہیں ترقی کرنے والی عمر خیام مسلمانوں کا شاعر شیکس پیر ان سب کو اس نے پڑھا تھا برٹرین ڈریسل جیسے آدمی کے مخالف تھے اور برٹرین ڈریسل جس نے بھی انہیں پڑھا ہے وہ جانتا ہے کہ کس پائی کی شخصیت تھی اتنے بڑے لوگوں کی مخالفت کرنا بھی کچھ آسان بات ہو رہی تھی بلکہ جب فرسٹ ورڈ وار ہوئی ہے تو برٹرین ڈریسل نے انگلین کی مخالفت کی تھی اور ڈاکٹر ٹیگریٹ جو تھے یہ انگلین کے حامی تھے اسی وجہ سے ٹیگریٹ نے رسل کو کیمرج سے نکلوا دیا آخر وہ دن آ گیا جس انہیں بھی اللہ کہاں جانا تھا اور انیس سو پچیس میں ان کا انتقال ہوا ہے وفات تک ڈاکٹر اقبال کو لکھتے رہے ہیں اور یہ انہیں جواب دیتے رہیں وفات سے ایک دن پہلے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا کہ مجھے تم سے جدا ہونے کا غم تو ہے لیکن تم جانتی ہو میں موت سے نہیں دھتا علامہ اقبال نے بھی وفات سے پہلے یہی کہا تھا جب جائے تو علامہ اقبال نے بھی یہی کہا تھا کہ میں مسلمان ہوں میں موت سے نہیں ڈرتا اور حقیقت یہ ہے کہ جب کسی انسان بے حقیقت کبرہ کا انکشاف ہوتا ہے اور وہ ذات اس کی تجلیات اور ادھر کی زندگی کھلتی ہے تو موت زندگی سے زیادہ عزیز ہو جاتی ہے اور اور موت آزادی محسوس ہوتی یہ پڑھے لکھے لوگ تھے اور انہیں نے جو کچھ پڑھا تھا اس پڑھنے کے بعد انہوں نے انسانیت کے عالی مقاصد کو دیکھا جانچہ پرکھا حاصل کیا اور عمل کیا ہمارے پورے ملک میں کوئی ایک شخص پیسہ بتا سکتے ہیں جو پابندی سے ایک کتاب روز پڑھ سکتا ہو یا پڑھ لیتا ہو دیکار کے بہانے ہیں کہ معاشی مجبوریاں ہیں کپڑے روٹی کا فکر ہے ٹھیک ہے کسی حد تک یہ چیزیں درست ہیں مگر اسی آدمی کی زندگی پہ غور کرو جس کو تم پڑھنے کے لیے کہتے ہو اور وہ ایک لاکھ عذر پیش کرتا ہے کہ یہ اپنا کتنا وقت چائے اور سگریٹ پینے میں برباد کر دیتا ہے اس کو دیکھو یہ کتنا وقت کمپیوٹر پہ بیٹھ کے فضول میں گزار دیتا ہے اتنے اپنی زندگی کے کتنے شب و روز کا خون کر دیا محض سڑکوں پر گاڑی دوڑانے میں اور اس شخص نے کمپیوٹر پہ چیٹنگ اور انٹرنیٹ اور اس قسم کی کتنی ہی فضول اور بیکار نشستوں میں زندگی کو زبا کیا ایسی نشستیں جن کا کوئی فائدہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ to kill the time وقت گزارو اور ایسی نشستیں جن کے ماہ تیجہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ بیس ورس پہلے جن باتوں پر جان دیتا تھا اور جز بن کے دیمک کی طرح اس کے وقت کچھ آٹ تی اب بیس ورس کے بعد کہتا ہے افسوس وہ وقت میں نے کتنا بیکار زائے کرتی اسی لیے یہ بچے تعلیم کو اس درجے میں حاصل نہیں کر سکتے جو تہذیب اور شایستگی سکھاتی علامہ اقبال نے ایک فرضی نظم کہی ہے اور انہوں نے تخیلاتی طور پہ امیجن کیا ہے اس بات کو کہ جنت میں شیخ سعادی اور علامہ علی کی ملاقات ہوئی حالی سرسید کے دست راست اور حالی کی زندگی پہ کیا بتائیں بچوں کتنا بڑا آدمی تھا نکھرا اور ترشا وہیرہ تھا جو اللہ نے سید احمد خان کی گود میں ڈال دیا تو اقبال بانگ درا میں ایک نظم نے لکھی ہے کہ سردوس میں ایک مقالمہ یعنی جنت میں ملاقات ہوئی حالی کی اور شیخ سعادی کی اور اقبال کہتے ہیں کہ حاطف نے کہا مجھ سے کہ فردوس میں ایک روز حالی سے مخاطب ہوئے یوں سعادی شیراز اے آنکھ زنور گوھر نظم فلک تاب داون بچراغ میں ہو اختر زدہ اعزاز ہے وہ شخص جس کے قلم کی روشنائی نے اور جس کی شائری کے موطی نے اتنی چمس پیدا کی چاند اور ستاروں کا نور تمہاری شائی کے نور کے سامنے ختم ہو کر رہ گیا اے حالی کچھ کیسیت مسلم ہندی تو بے آ کر واماندہ منزل ہے کہ مسروف تگو تاز تو سعادی شیراز نے کہا رحمت اللہ رہے کہ ہندستان کے مسلمانوں کا سناؤ بھائی کیا حال ہے وہ بھی جد و جہد کر رہے ہیں یا واماندہ منزل ہیں منزل سے پیچھے رہ گئے ہیں کیا ہو رہا ہے مذہب کی حرارت بھی ہے کچھ اس کی رگوں میں تھی جس کی فلکسوز کبھی گرمی ہے آواز یا دین پر بھی کوئی باقی رہا اندوستانی مسلمان جس کا کبھی حال یہ تھا کہ اس کی آواز میں دعا میں ایسی حرارت تھی جو آسمان کو جلا ڈالتی تھی اس مسلمان کا ہندوستان میں کیا حال ہے باتوں سے ہوا شیخ کی حالی متاثر جو روکے لگا کہنے کہ اے صاحب اے جاز جب پیر فلک نے ورق قیام کا الٹا آئی یہ صدا پاؤگے تعلیم سے اعزاز حالی نے کہ شیخ آپ کے زمانے میں تعلیم سے انسانیت آتی تھی تعلیم سے کچھ رکھ رکھاؤ کچھ تہذیب آتی تھی اب ہندوستان میں تعلیم کا برک ایسے بلٹا ہے کہ ہر جگہ یہ صدا آ رہی ہے کہ تم جتنا سکول کالج میں پڑھوگے اتنے ہی باعزت بنوگے معزز بنوگے تو تعلیم کے ذریعے پیسہ اور عزت جھونڈی جا رہی ہے تعلیم کے ذریعے انسانیت کا زمانہ لد گیا آیا ہے مگر اس سے عقیدوں میں تزلزل دنیا تو ملی تائر دین کر گیا پرواز یہ جو انگلش ایڈوکیشن ہے ہندوستان میں جو تعلیم انگریزوں نے رائج کیا ہے اس سے عقیدے پہ فرق پڑ گیا عقیدے میں درادیں پڑ گئیں اور دنیا تو مل گئی یونیورسٹیز اور کالجز میں پڑھ ہوئے لوگوں کو اچھے عہدے تو ملے مگر دین ان کے گھروں سے رخصت ہو گیا وہ پرندہ اڑ گیا سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ اس وقت کی بات ہے جب عقیدے پہ بحث ہوتی تھی کوئی ہندو مسلمان سکھ عیسائی لڑکے آپس میں بات چیت کرتے تھے تب نہیں عقیدے میں تزلزل پیدا ہوتا ہوگا اب دو سرے سے عقیدے کی بات ہی نہیں ستر سال کے بڑھے کو لے بتا دے اور انتہائی عہدہ جو انتظامیہ کا ہے اس کے حامل افراد کو لے لو اور ان سے پوچھو کہ انہوں نے کبھی بھی قرآن کریم ایک مرتبہ بھی ترجمے سے پڑھا ہے تو ایک کروڑ میں ایک آدمی ایسا نہیں ملے گا لاکھ کی بات نہیں کروڑ کی بات تو زمانہ بھی گزر گیا جب دین کو بحث کے طور پر ہی لوگ کر لیتے تھے وہ بھی بات نہیں پھر حالی نے کہا دین ہو تو مقاصد میں بھی پیدا ہو بلندی فطرت ہے جوانوں کی زمین گیر زمین تاز اسلام ان کی تعلیم میں باقی رہتا تو پھر مقصد زندگی کا بلند دوتا اب دو تعلیم نے یہ کارنامہ دکھایا ہے کہ اس امت کے نوجوان زمین گیر ہو گئے ہیں جب دجہت ختم ہو گئی زمین تاز زمین حاصل کرنے کی کوشش ہیں پلوٹ کہیں مل جائے اسلام آباد کے کسی سیکٹر میں بچوں کے لیے اچھی کوٹھی بنانے کے لیے پلازہ تعمیر کرنے کے لیے شاپنگ سینٹر بنانے کے لیے کسی اچھے پرفضہ مقام پر ہوتل بنانے کے لیے اب زندگی کا مقصد یہی رہ گیا ہے تعلیم نے یہی سکھایا ہے وہ مر گئے کھپ گئے لوگ جسادی آپ کے زمانے میں ہوتے تھے مذہب سے ہم آہنگی افراد ہے باقی دین زخمہ ہے جمعیت ملت ہے اگر ساز زخمہ دیکھا ہوگا یہ کبھی کبھی ڈھول تبلہ بغیرہ جو بجاتے ہیں تو یہ لوہے کا چھلہ پہن لیتے ہیں اور کبھی کبھی موسیقی کے درمیان وہ چھلے کو مارتا ہے لکڑی پہ اور ٹک کی آواز پیدا ہوتی ہے جو موسیقی کو مزید بھلا اور مرکوب بنا دیتی ہے اس کو کہتے ہیں زخمہ بنیاد لرز جائے جو دیوار چمن کی ظاہر ہے کہ انجام میں گلستان کا ہے آغاز بنیاد لرز جائے جو دیوار چمن کی ظاہر ہے کہ انجام گلستان کا ہے آغاز پانی نہ ملا زمزم ملت سے جو اس کو پیدا ہے نئی بود میں الہاد کے انداز خالی نے کہا سعادی اب جو مسلمانوں میں نسلیں اٹھ رہی ہیں ان کے شروع دن سے ملہد اور الہاد کے انداز ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مسلمان کیسا ہوتا ہے مسلمان تو پھر بہت اچھا ہوتا ہے انہیں پتہ ہی نہیں کہ انسان کیسا ہوتا ہے گالیاں دیں گے بیکار باتیں کریں گے ہسنے کا اور مسکرانے تک کا جنہیں اختلاف معلوم نہیں ہے اور جو ان مواقع کو نہیں پہچانتے وہ بھی انسانوں میں شمار ہوتے ہیں سبحان اللہ اور پھر آخر حالی نے کہا یہ ذکر حضور شہ اسرب میں نہ کرنا سمجھیں نہ کہیں ہند کہ مسلم مجھے غم ماز سادی آپ کی روح اگر حضور اکدس صلی اللہ علیہ سے ملاقات ہو جائے تو آپ وہاں یہ شکایت نہ کیجئے گا ہندوستان کے مسلمان کی کیونکہ ہندوستان کے مسلمان سمجھیں گے ہماری چوگلیاں وہاں جا کے کھا رہا ہے سادی نے کیا جواب دیا یہ ہے وہ بات جو شروع تھی سادی نے کہا نرم کھجوریں یہ حاصل نہیں کی جا سکتی دیوان نتوان بافت ازا پشم کے رشتیم اور جو اون ہم کات رہے ہیں اس اون کے کتے سے ریشم نہیں بنتا ریشم نہیں بنا جا سکتا یہی حال ہے جو تعلیم اب دے رہے ہیں اور اسلاف سے بیگانگی اور تہذیب ایک نئی اس کی پرورش اور یہ سب چیزیں اور ایک بنیادی فکر کہ سود کے نظام سے اپنی آسائش اور آرام کو حاصل کرو اور باقی پوری زندگی سود کی قسطیں اور بینک کی غلامی میں گزار دو یہ بڑا علمیہ ہے کاش کہ اسے کوئی سمجھتا بات تو شروع کی تھی بچوں اس سے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ انہوں نے مختلف زبانوں کے ترجمان رکھے تاکہ لوگوں کو ان کی اپنی زبان میں دین کی تعلیم دی جائے لیکن راستہ منشی عبدالکریم ٹیگری علامہ اقبال حالی اور سادی سے ہوتے ہوتے